قسمانی یا اتارا الانکتا اتارا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمسلین وعلى آلہ واسحابہ اجمائین وعلى من طبیهم بإخصان إلى جوم الدین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الوظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هذا بلاغ للناس ولیو ذروبه وليعلموا انما هو الہ واحد وليذکر اولو الالباب صدق اللہ مولانا نظیم اللہم صلی على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبرک وصلیم محترم و مقرم حضرات سامین کرام برادران اسلام آج جس مجلس میں اور محفل میں ہم شریک ہیں اہلِ محلہ کی کاوش سے یہ تمام احباب یہاں پر جمع ہوئے اس ارادے کے ساتھ کہ ہم قرآنِ مجید کا درس ہر مہینے اس محلے کے گھر گھر کے اندر جاری اور ساوی کریں گے اور اس کی جو افتتاحی تقریب ہے آج اس مسجد کے اندر جو ہے وہ رکھی گئی اس لیے انتہائی خوشی کا موقع ہے کہ یہ مسجد اس علاقے میں اسی نیت کے ساتھ بنائی گئی کہ اللہ کا پیغام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان و پیغام گھر گھر جو ہے وہ عام ہو جائے تو اس کے لیے اس مسجد کے جو امام صاحب ہیں قاری محمد شاہر صاحب اور ان کے جو دیگر رفقہ ہیں انہوں نے اس چیز کا احتمام کیا اور ہماری اس مسجد کے جو متولی ہیں جناب حاجی شاہد محمود صاحب ہمارے درس قرآن کے ساتھی اور محلے کے ساتھی ہیں انہوں نے بھی ساتھ تعاون کیا تو آج یہ محفل اس طریقے سے سجی ہے اللہ کریم سے دعا ہے کہ جس طرح جس جوش اور خروش سے آج یہ درس قرآن مجید کی محفل شروع کی جا رہی ہے اللہ اسے قیامت تک جاری اور اشاری فرمائے میری خوش قسمتی ہے کہ اس موقع پر مجھے بھی ان احباب میں یاد فرمایا اور میں یہاں پر جو ہے وہ حاضر ہو گیا ہے میں نے اسی موقع پر بھی عرض کیا تھا کہ حضرت مالی صاحب کو گلالیا جائیں تو کہنے لگے کہ پہلا پروگرام ہے پتن کس طرح ہوگا مناسب نہیں تو اللہ تعالیٰ نے میری اس خواہش کو جو ہے میں اس طریقے سے پورا فرما دیا کہ وہ یہ تشریف لے آئے ہیں میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا انشاءاللہ وہ اس کے بعد بقاعدہ قرآن مجید کے درس دے کر افتتاع فرمائیں گے اور پھر انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری اور سالی رہے گا میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سورہ ابراہیم کی بالکل آخری آیت تلاوت کی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے متعلق فرمایا حاضر بلاغل لنناس کہ یہ جو قرآن مجید ہیں یہ تمام لوگوں کے لئے پیغام کو پہنچانا ہے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے اس کے لئے پروردگار عالم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسط فرمائی تاکہ آپ تمام لوگوں تک اللہ کی اس پیغام کو پہنچائیں گھر گھر پہنچائیں بستی بستی پہنچائیں اور محلے محلے پہنچائیں اور جس طرح بھی میں نے یہ بات ارض کی کہ ہر گھر میں مختلف گھروں کے اندر یہ قرآن مجید کا درس ہوگا ہے یاد رکھئے قرآن مجید کا یہ جو درس ہے اور یہ پھیلنا ہے بلکہ دین اسلام کا جو پھیلنا ہے وہ اسی طریقے سے ہی ہے کہ آپ علیہ السلام و تسلیمات نے اپنی محنت کا آغاز مکہ تل مکرمہ نے دارِ ارکم سے فرمایا وہ ایک گھر تھا اس گھر کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات لوگوں تک پہنچانا شروع کیے کرتے 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 وہ وقت آیا کہ پھر بیت اللہ میں توحید کی صدائیں بلند ہونے لگیں اور پھر مدینہ منورہ کے اندر جو مسلمان ہجرت کر کے آئیں تو وہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ موسعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بھیجا جو مدینہ منورہ کے اندر آ کر گھر گھر جا کر قرآن کی دعوت کو آم کرتے تھے ایک ایک گھر میں جا کر قرآن کی دعوت کو پھیلاتے تھے اس طرح مسلمان مدینہ میں پھیلنا شروع ہوئے ہیں اور اتنے پھیلے کہ آپ علیہ السلام تو وہ تسلیمات مکت اور مکرمہ سے حجرت کر کے مدینہ منورہ تجریف لائے ہیں تو پہلے قرآن مجید کا آغاز اور ان کی تعلیمات دھروں سے ہوئی ہیں تو اس لحاظ سے یہ خوش آئین بات ہیں صرف یہ ہیں کہ جو احتمال جنہوں نے یہ کیا ہے وہ ارادہ کریں کہ ہم تسلسل کے ساتھ اس کام کو کریں گے چھوڑے یہ نہیں چاہے لوازمات اس کے نہ ہوں لیکن عام دعوت ہونی چاہیے اور ہر مہینے ہونا چاہیے گی اس کے ذریعے سے خبردار کرنا ہے لوگوں کو اور اس بات کا یقین پیدا کرنا ہے کہ انما ہوا الہ واحد کہ معبودِ برحق صرف ایک ہی فرمایا قرآن مدید کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسانی دلوں میں یہ بات بیٹھ جائیں کہ معبودِ برحق ذات صرف کس کی ہے اللہ کی ہے فرمایا اکل والے لوگ یہ اس سے نصیت پکڑیں گے جو قرآن سے جڑ جاتا ہے وہ اکل والا ہو جاتا ہے اور پھر قرآن مدید وہ چیز ہے جس کے ذریعے انسان کو اپنے رب کا قرب حاصل ہوتا ہے ایک ایک حرف پر اللہ دس دس نیکھی عطا فرماتے ہیں قربانی کا مہینہ شروع ہو رہا ہے تو قربانی بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے انسان اس زندگی میں اللہ کا قرب تلاش کرنے کے لئے آیا ہے دعا ہے پروردگارِ عالم سے کہ اللہ ہمیں اپنا قرب نشیر فرما دے اور یہ جو زندگی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کا ذریعہ فرما دیں میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارا یہ مل بہتنا قبول اور منظور فرمائیں وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين